امریکہ بیس سال بعد بھی افغان جنگ نہیں جیت سکا تو ایئر بیسس سے کیا کر لے گا؟ اگر فضائی اڈے دے دیئے تو پھر دہشت گردوں کے نشانوں پر ہوں گے وزیر آزم عمران خان نے امریکی اخبار واشنگٹن پوست کے مضبون میں اڈے دینے سے پھر صاف انکار کر دیا خچہ ظاہر کیا امریکی انخلاص سے پہلے سیاسی تصفیہ نہ ہوا تو خانہ جنگی ہوگی تالبان نے افغانستان مکمل پتاہ کر لیا تو بہت خون خرابہ ہوگا جس سے پاکستان ہی متاثر ہوگا مزید کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے پہلے ہی افغان جنگ میں بہت نقصان ہو چکا ہے افغانستان میں صورتحال بدل رہی ہے تالبان کے حملے جاری ہیں تشدد اب بھی زیادہ ہے ترجمان پینٹیگون کا اہم بیان کہا افغانستان سے امریکی افاظت کے انخلاص کی رفتار میں کمی لائے جا سکتی ہے صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے افغانستان سے متعلق ہر فیصلہ مناسب وقت پر ہوگا صدر جو بائیڈن کی ستمبر تک مکمل انخلاص کی ڈیڈ لائن فال ہے افغانستان کی صورتحال تشویشناک ہے وہاں کوئی ربط اور اتحاد دکھائی نہیں دیتا ہمسائے کے ناتے خواہش ہے افغانستان میں امن و استحقاب وہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان امن میں شراکتداری کے لئے تیار ہے اور تیار رہے گا کسی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے تالبان سے مذاکرات تاتل کا شکار رہتے ہیں تو یہ امر بائی سے تشویش ہے ڈیفینس بجھٹ کو اس طرح نہیں بڑھا سکے جس طرح ہمسائے ملک نے بڑھایا فواد چودری نے کہا رمضان شکر ملز کیس اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ایف آئیے میں پیش تالبی کے نوٹس پر جواب میں کہا کہ مالی اور انتظامی معاملات سے کوئی تعلق نہیں جب سے پبلک آفس ہولڈر بنا کسی کاروبار سے واسطہ نہیں رکھا تحقیقاتی ٹیم کے تمام سوالات کے جواب دے چکا ہوں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو انکواری ناب کر چکا ایف آئیے وہی دوبارہ کر رہا ہے صدارتی نظام کی بات کرنے والے ملک کے خیر خواہ نہیں اسی نظام کی وجہ سے ملک ٹوٹا تھا ملک صرف پارلیمانی نظام سے چل سکتا ہے شاہد خاکان اباسی کہتا ہے الیکٹرونک ووٹنگ کی اس لیے مخالفت کی کہ اس سے الیکشن کی چوری نہیں پکری جا سکے گی اسپیکر قومی اسمبلی پر آدم اعتماد ہو چکا وہ جتنی جلدی گھر جائیں بہتر ہے ملک میں کرونا دم توڑنے لگا مضبط کیسز کی شرعہ دو فیصد سے نیچے آگئی شرعہ ایک آشاریہ چھے نو فیصد رہی انسی او سی کے مطابق مزید ستائی سمباد چھے سو تریسٹ مریض رپورٹ ہوئے اسلام آباد اور فیصل آباد میں اس پرزینک ویکسین کی آدم دستیابی اور سیز پاکستانیوں کا آج پی احتجاج کہا ہر روز اگلے دن آنے کو کہا جاتا ہے کوئی فریاد سننے والا نہیں سولہ گھن سے موت کل رہنے کے بعد سندھ میں پھر سینجی غائب کراچی سمیت صوبے بھر میں سات روز کے لیے سنیشنز بند عوام اور ٹرانسپورٹرز سخت پریشان سائر سمیت سنتوں کی گیس دو روز کے لیے بند پیدواری سرگرمیاں موت سر فائنل میں رسائی کی جنگ پشاور ظلمی نے ایک رکاوٹ عبور کر لی پی ایس ایل سکس کے پہلے ایلیمنیٹر میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد دفائی چیمپین کراچی کنگز کو پانچ وکٹو سے شکست دے کر ایونٹ سے آؤٹ کر دیا ملتان سلطان اسلام آباد یونائٹڈ کو اکتیس رن سے ہرا کر پہلی بار ایونٹ کے فائنل میں پہنچ گئی دوسرے ایلیمنیٹر میں آج پشاور کی ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ سے ٹکرائے گی امجد سابری کو دنیا سے گزرے آج پانچ پرس پیٹ گئے ان کی گائے گئیں قوالیاں آج بھی سہر تاریخ کر دیتی ہیں پنے قوالی کی تاریخ امجد سابری کے ذکر کے بغیر ادھوری رہے گی